السلام علیکم دوستوں میں آپ سب کو ویلکم کرتا ہوں اپنے چینل سبحان تیری قدرت پہ دوستوں آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ کالے تیتر کے لیے ملائی اور دودھ کا استعمال کیسے ہوتا ہے اور یہ اس کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور یہ کالے تیتر کو کیسے دودھ اور ملائی کے استعمال کرائیں جیسے اس کا سائز بھی بڑھے اس کی جسامت میں بھی وہ بڑھا ہو اور اس کے لیے فائدہ مند بھی ہو تو آج کی ویڈیو دوستوں بہت ہی آسان سا آپ کو میں دودھ اور ملائی کا نقصہ بتاؤں گا جو آپ اپنے تیتر کو دیں تو آپ کے تیتر کا سائز وہ میں واجزہ فرق ہوگا آپ کا تیتر موٹا ہوگا صحت ماند ہوگا تندرست ہوگا تو اس لیے آج کی ویڈیو آپ شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیں دوستوں جیسے آپ کو پتہ ہے کالے تیتر کے لیے کچھ کزرتی چیزیں جو ہوتی ہیں جن میں یہ دودھ اور ملائی یہ بہت ان کے لیے بہت اچھی چیزیں مانی جاتی ہیں تیتر کو کزرتی چیزوں کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے یہ ان میں کزرتی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے تیتر کو دیں تو اس میں آپ واضح فرق بھی دیکھ سکتے ہیں اور ان کا فائدہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے تو دوستوں جو دودھ کا فائدہ ہے دودھ تو دوسرے درجے کا تھندک کے لیے بھی یہ مانا جاتا ہے دوسرے درجے پر یہ تھندہ بھی ہوتا ہے اور یہ تیتر کے لیے پرٹین کیلشیم وغیرہ بھی دودھ میں کافی مقدار میں پایا جاتا ہے تو آج اپنے تیتر کو میں آپ کو پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ دودھ آپ روٹی جو ہوتی ہے کنک کی روٹی اس میں بھی ڈال کے اپنے تیتر کو دے سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ ویسے بھی دودھ کبھی کبھار اپنے تیتر کو دے سکتے ہیں دو یہ چار کترے پانچ کترے آپ اسے ویسے بھی بلا دیں تو اس میں بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے تیتر کو جو موشن وغیرہ نہیں لگیں گے اس کا حازمت صحیح رہے گا اس کی پروں کے اوپر شائن آئے گی اس کی ہڈیوں میں طاقت آئے گی جان آئے گی اس کی ہڈیاں مضبوط ہوں گی اس کا سائز جو ہے وہ بڑے گا وہ آپ کا تیتر موٹا ہوگا زیادہ تو خوبصورت بھی زیادہ لگی گا تو آپ دودھ کا استعمال بھی اسے کروایا کریں لازمی کروایا کریں کیونکہ دودھ جو ہوتا ہے وہ تیتر کے لئے بہت اچھا ہوتا ہے اور تیتر کو جو ملائی کا جو سیزن کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں جس چیز کا سیزن ہو جس چیز کی ضرورت ہو اسی چیز کی میں آپ کو ویڈیو بنا کے دیتا ہوں تو ملائی کا جو تیتر کو جس وقت ضرورت ہوگی اس وقت میں آپ کو ویڈیو بنا کے دوں گا وہ بھی تیتر کے لئے بہت اچھی ہوتی ہے ملائی کے دوستوں کیا فائدہ ہوتا ہے کچھ فائدہ ہے اس کو بتا دوں آپ کو ویڈیو تو انشاءاللہ میں آپ کو پروپر ٹائم پر دوں گا جس وقت تیتر کو ضرورت ہو اس وقت میں ویڈیو بنا کے آپ کو دوں گا تو ملائی کے یہ فائدہ ہوتا ہے دوستوں تیتر جب کریز کرتے ہیں تو اس سے پہلے اگر وہ ملائی والا نقصہ ان کو دیا جائے تو وہ جو ان کے نئے پار آتے ہیں وہ بہت شائن والے آتے ہیں اور بہت اچھے آتے ہیں اس لئے ملائی کا وہ ایک چھوٹا سا بنا کے ان کو دیا جاتا ہے اس کا ملائی کے استعمال میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ وقت آنے پہ تو دودھ جو ہوتا ہے دوستوں یہ قزرتی چیزوں میں سے ایک چیز ہے یہ تیتر کے لئے جیسے میں نے آپ کو بتایا یہ بہت فائدہ مند ہے آپ اسے روٹی میں ڈال کے بھی دے سکتے ہیں آپ اسے ویسے بھی پلا سکتے ہیں دودھ تو یہ جیسے قزرتی چیزیں تیتر کے لئے بہت سی ضروری ہوتی ہیں طاقت جیسے تیتر بلائی کی شوقی نظرات ہوتے ہیں اس میں طاقت زور سے وہ آواز لگاتے ہیں تو ان میں جان ہونی بھی ضروری ہے اس لئے جتنی آپ اس کو گرم چیزیں دیتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ کچھ تھنڈی بھی دیا کریں جن میں سے یہ ایک دودھ بھی بہت بیسٹ ہے یہ اس کی جو طبیعت میں تلخی آ جاتی ہے گرمی آ جاتی ہے جو تیتر زیادہ ہٹ اپ ہو جاتا ہے اس کے لئے بہت بیسٹ ہے بلائی کے لئے یہ آپ اسے دیں تو انشاءاللہ آپ کی تیتر کی جو تلخی وغیرہ وہ ختم ہو جائے گی اور اس کی جو اندر کم مسائل ہیں اس کے حزمہ وغیرہ بلکل درست ہو جائے گا اس کا سائز بھی بڑے گا وہ سائز میں بھی تیتر بڑا ہوگا اور اس کی گرمی بھی کافیات تک کنٹرول ہو جائے گی جو زیادہ ہٹ اپ تیتر ہیں ان کے لئے تو یہ بہت بیسٹ ہے تو آپ یہ لازمی کیا کریں کہ قزرتی چیزیں جو ہیں وہ زیادہ استعمال کرائے کرائیں بجائے کہ آپ اس کو فارمولے دیتے رہتے ہیں گرم بلائی کے لئے اور دوسری چیزوں کے لئے تو آپ کے تیتر ہٹ اپ ہو جاتے ہیں آپ تھنڈی چیزیں ان کو کم دیتے ہیں تو اس میں ایک بہت بہترین یہ چیز ہے دودھ دودھ آپ اپنے تیتر کو استعمال کرائیں تو اس کے بعد آپ انشاءاللہ ہمیں ریزلٹ بتانا تو دوستوں دودھ کا یہ ہے نا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا آپ جتنی بار بھی دے سکیں کوئی ٹینشن نہیں ہے اس کا ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک بار دینا ہے یا دو بار دینا ہے جب آپ دے سکیں آپ اپنے تیتر کو دیں تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں تو چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکم کو آل پس لیکھ کر لیں کیونکہ میرے ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں تو ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ